یہ درس ہر ایک کا نہیں سننا چاہیے آج بڑے درس دینے والے ہیں ٹی وی چینلڈ پر بیٹھ کر درس دیتے ہیں سوشل میڈیا پر بیٹھ کر درس دینے والے لوگ بھی ہیں لیکن ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمیں کس کا درس سننا چاہیے درس اس کا سنے جو حضور علیہ السلام کا باعدب غلام ہو حضور کا سچا عاشق ہو اولیاء اللہ کا باعدب ہو انبیاء کا باعدب ہو اس کا درس سننا چاہیے نہ کہ ان لوگوں کا درس سننا چاہیے جو بدعقیدہ ہوں اس کا درس سنے جس کے عقیدے پر آپ کو سو فیصل اعتبار ہے کہ یہ بندہ عقیدے کے لحاظ سے بلکل ٹھیک ہے اس بندے کا درس سنے ورنہ یاد رکھنا یہ جو عجر و سوا بیان کیا گیا ہے کہ اسی بندے کو ملے گا جو بندہ کسی باعدب حضور علیہ السلام کے غلام کا درس سنے گا ورنہ آج کلکل ایسے لوگ بھی پائی جاتے ہیں ایت خبیص قسم کے لوگ بھی پائی جاتے ہیں ایسے کہ جنہوں نے پر عقیدہ بنا لیا ہے کہ نبی تو کوئی شاہی نہیں ہے اولیاء اللہ تو کوئی شاہی نہیں ہے جن کے نزدیک اولیاء اللہ ہی کوئی شاہی نہیں ہے نبی ہی کوئی شاہی نہیں ہے مجھے بتاؤ کیا ہمیں ان لوگوں کا درس سننا چاہیے وہ تو ہمارے عقیدے کو خراب کر رہے ہیں وہ لوگ ہمارے بچوں کو تباہ کر رہے ہیں لہذا ایسے درسوں سے اپنے بچوں کو بھی بچائیں خود بھی بچیں تاکہ یہ نہ ہو ہمارا ایمان خود بھی ختم ہو جائے اپنا ایمان بھی ہم تباہ و برباد کر بیٹھیں اپنے بچوں کا ایمان بھی تباہ و برباد کر بیٹھیں یاد رکھنا صحیح ایمان اس دنیا سے لے کر جانا یہ بہت بڑی کامیابی ہے کہ انسان جب اس دنیا سے جا رہا ہو تو صحیح عقیدے کے ساتھ جا رہا ہو صحیح ایمان لے کر جا رہا ہو جب انسان اس دنیا سے صحیح عقیدہ صحیح ایمان لے کر جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا فضل و کرم فرماتے ہوئے اپنے بندے کی بخشی فرما دیتا ہے لیکن اگر عقیدہ ہی صحیح نہ ہو عقیدہ کے اندر یہ بات ہو کہ نبی تو کوئی شائع نہیں ہے اولیاء اللہ تو کوئی شائع نہیں ہے تو مجھے بتاؤ پھر کیسے بخشش ہوگی جب اولیاء اللہ کے ساتھ دشمنی ہوگی انبیاء کے ساتھ دشمنی ہوگی ان کے ساتھ بغز و انات رکھ کر ہم کیسے اللہ کی رحمتیں حاصل کر سکتے ہیں اس لیے رمضان المبارک کے اندر اس بندے کا درس سنیں جس کے عقیدے پر آپ کو سو فیصد اعتبار ہو کہ یہ بندہ نبی پاک علیہ السلام کا سچا پکا عاشق بھی ہے حضور کا باعدب غلام بھی ہے اس بندے کا درس سنیں جب انسان حضور علیہ السلام کے باعدب غلام کا درس قرآن درس حدیث درس شہادہ درس اولیاء سننے کے لیے اپنے گھر سے چلتا ہے روزہ رکھ کر چلتا ہے تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے ہر قدم کے بدلے اس کو ایک سال کی عبادت کا سواب عطا فرماتا ہے روزہ 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 ر